اسلام علیکم آج ہم ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو انکویریز ہوتی ہیں انکویری کی کتنی اقسام ہوتی ہے جو دپارٹمنٹل انکویری ہوتی ہے اس کی بیسیکلی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریگولر انکویری دوسری ہوتی ہے فیکٹ فینڈنگ انکویری جس کو ہم پریلیمری انکویری بھی کہتے ہیں اب جو ریگولر انکویری ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے کب اس انکوائری کو ریگولر انکوائری کنسیڈر کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریگولر انکوائری کب کیسے سٹارٹ ہوگی ریگولر انکوائری شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے شوکاز اور اس کے ساتھ جو چار شیٹیں وہ جو ہوتا ہے سیول سرونٹ اس کو دی جاتی ہے شوکاز دیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہوتی ہے اور جو چار شیٹ ہے وہ کمپیٹر اتھارٹی دیتی ہے تو اس کا وہ جواب دیتا ہے سیول سرونٹ اگر جواب سیٹس فیکٹری نہ ہو جو اتھارٹی ہے وہ پروسیڈ کرے گی نیکسٹ ریگولر انکوائری کی طرف انکوائری افیسر مقرر کرے گی ریکارڈ جو ہے وہ دے گی سیول سرونٹ کو اس کے بعد جو ہے جو پروسیڈ ہوگا وہ ریگولر انکوائری کی ایک جو سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا تو یہ بات آپ یاد رکھیں ریگولر انکوائری شروع کرنے سے پہلے شوکاز اور سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن دینا لازمی ہوتا ہے اس کا جواب دے گا سیول سرونٹ اس کے بعد انیشیئٹ ہوگی ریگولر انکوائری اگر یہ چیزیں انہوں نے نہیں دی جو انکوائری وہ کریں گے وہ ریگولر انکوائری شمار نہیں ہوگی اب چلتے ہیں آگے انہوں نے چار شیٹ دے دی آپ نے اس کا جواب دے دیا انہوں نے سیٹسفیکٹری نہیں کیا اس کے بعد وہ ایک انکوائری افیسر مقرر کریں گے ایک ڈی ار مقرر ہوگا جو ڈیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے آپ کو ریکارڈ ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا انکوائری افیسر جو آپ کے اگنس گواہان ہے ان کے بیان ریکارڈ کرے گا اب اس میں جو ایک جو ٹیکنیکل بات ہے جو اکثر سیول سرونٹ نہیں جانتے اب دوسروں کے سٹیٹمنٹ تو آگئی ہیں اب وہ سٹیٹمنٹ فائنل نہیں ہوتی اس کے اوپر کراس اگزامینیشن کرنے کا رائٹ ہوتا ہے سیول سرونٹ کو اگر کراس اگزامینیشن نہیں ہوا پھر بھی وہ انکوائری ریگولر انکوائری کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے عدالتوں میں دپارٹمنٹ انکوائری لے کے آتا ہے کہتا ہے جی یہ اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ریگولر انکوائری ہم نے ریگولر انکوائری کی ہے لیکن اندر ہم دیکھتے ہیں اندر کچھ انہوں نے پروسیڈی نہیں کیا ہوتا جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کی ہوتے اب سیول سرونٹ نے کیا کرنا ہے سیول سرونٹ نے جب ریگولر انکوائری انشیٹ ہونی ہے جب انکوائری افیسر نے آپ سے جواب لینا ہے تو آپ نے جواب کے اندر لکھنا ہے کہ میرے خلاف جتنے بھی گواہانے مجھے ان کے اوپر جرہ کرنے کا موقع دیا جائے اور میرے خلاف جتنے بھی شواہد ہیں ان کی ایک کاپی دی جائے یہ بات آپ نے لازمی لکھنی ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لکھیں گے تو ڈپارٹمنٹ کوٹ کو یہ کہہ جائے انہوں نے ہم سے مانگے نہیں جواب ریکارڈ مانگے نہیں اور جرہ انہوں نے خود نہیں کی تو یہ ایک ڈیفیکٹ آ جاتا ہے لہٰذا کوئی بھی ہو ریکارڈ ہو آپ نے اس کی کاپی مانگنی ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ میرے اگرینس جتنے بھی گواہان ہیں ان کی مجھے ان کے اوپر مجھے جرہ کرنے کا موقع دیا جائے آپ جرہ کریں گے اس کے بعد ہی کوئی انکوئری جو ہوگی وہ ریگور انکوئری شمار ہوگی اب آپ نے کراکسیز آمنیشن بھی کیا دیا آپ کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ بھی آگئے ہیں اگر انکوئری آفیسر دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ آنے نہیں کر رہا تو اس کو بھی آپ چینج کرنے کی اپلیکشن دے سکتے ہیں اب انکوئری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر دوبارہ جو انکوئری آفیسر ہے اپنی ریکمینڈیشن بھیجے گا کمپیٹنٹ آتھارٹی کو آپ صرف ریکمینڈیشن ہونے کے بعد یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو سزادہ دینی ہے اس کے بعد دوبارہ شکاس دے گی آتھارٹی آپ کو دوبارہ شکاس دے گی کیونکہ ہر صوبے کے اپنے سیویل سرونٹ ایکٹ ہے پیڈا جیسے پنجاب کا پیڈا ایکٹ ہے اینڈی رولز ہر کسی کے اپنے جو پیڈا ہے نا پنجاب کا اس کے سیکشن تیرہ سب سیکشن ڈی اس میں بقیدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو انکوئری ہے اس کی کاپی دوبارہ جو آتھارٹی ہے دے گی پروائیڈا کاپی آف انکوئری جو انکوئری کی کاپی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے دوبارہ شکاس ہوگا شکاس کم پرسنل ہیرنگ وہاں آپ سے دوبارہ جواب لیں گے تو اس جواب میں آپ نے دوبارہ اپنے اوبجیکشن اٹھانے ہے جو انکوئری میں آپ کے ساتھ کوئی ریکارڈ نہیں ملا جو نہیں ملا اس ساری باتیں آپ نے اس میں لکھنی ہے دین جا کے وہ کوئی اتھارٹی سزا دے گی یہ ایک ہوگی ریگولر انکوئری اب جو دوسری انکوئری ہے فیکٹ فینڈنگ انکوئری وہ کیا ہوتی ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا جو فیکٹ فینڈنگ انکوئری ہے وہ ایک انٹرنل انکوئری شمار ہوتی ہے دپارٹمنٹل کے انٹرنل انکوئری اس انکوئری کو سیول سرونٹ کے اگینس استعمال نہیں کر سکتے وہ ایک انٹرنل ہوتی ہے وہ اپنے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے لئے انکوئری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ انکوئری تو اس بیس پہ کسی کو کسی دانی دے سکتے ہیں کہ جی ہے ہم نے انکوئری کی ہے یہ اس کی ریپورٹ ہے تو ہم نے اسکسا دیا ہے وہ ایک ہوتی فیکٹ فائنڈنگ انکوئری اس کے اوپر لیٹس ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ کی دو ہزر بائیس سی ایم آر سیون فور فائیو یہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ نے اس میں بقیدہ بتایا ہے کہ ریگلر انکوئری کیا ہوتی ہے فیکٹ فائنڈنگ کیا ہوتی ہے پریلیمری کیا ہوتی ہے ریگلر انکوئری کیا لوازمات ہیں تو اس میں سپریم کورٹ نے بقیدہ ڈیٹیل میں لکھا ہے تو کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ کمنٹس میں بوئی سکتے ہیں یا جو نیچے میرا نمبر لکھا ہوئے اس پہ آپ ویٹس اپ کر کے اپنا کوئی بھی سوال مجھ سے بوئی سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ